ایک سوال جسے سن کر صحابہ کو تکلیف ہوتی اس سوال کا جواب صحابہ کے پاس موجود نہیں تھا اگر ہاں کہتے تو توحید خطرے میں تھی اگر نہ کہتے تو قرآن خطرے میں تھا آخر وہ سوال کیا تھا جس کا جواب صحابہ کو تک معلوم نہیں کسی غیر ملکی شخص نے آ کر صحابہ کو اس سوال کا چیلنج کیا کہ ہے تم میں سے کوئی میرے اس سوال کا جواب دے دی تو ساری زندگی میں تمہارا غلام بن کے رہوں گا وہ سوال کیا تھا سوال بتانے سے پہلے اچانک میرے ذہن میں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بادشاہ راستہ بھٹک کر کسی ویران جگہ میں پہنچ گیا اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا وہاں بس ایک جھوپڑی تھی اور اس جھوپڑی میں ایک شخص تھا اس نے بادشاہ کو دیکھا اسے پانی پھلایا کھانا کھلایا اس کی خوف خدمت کی اور وہ جھوپڑی میں رہنے والے شخص کو یہ معلوم نہیں کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے اس شخص کو کوئی خبر ہی نہیں کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے یہ تو مسافر سمجھ کر خدمت کرتا رہا جب بادشاہ کا جانے کا وقت آیا تو اس نے انگلی میں جو انگوٹھی تھی اس کو اتارا اور اس شخص کو دے دیا کہا کہ جب کبھی بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو میرے پاس آ جانا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو میں وہ تمہاری ضرورت کو پوری کھڑ دیتا ہوں کافی دن بیٹھ گئے چار پانس سال کا وقت جو ہے وہ بیٹھ گیا اب اس شخص کو ایک ضرورت آ پڑی اسے وہ انگوٹھی یاد آ گئی وہ انگوٹھی کو لے کر باشا کے محل کے پاس پہنچ گیا بادشاہ کے محل کے پاس پہنچا تو باہر دروازے کے باہر دربان کھڑا ہوا تھا دربان سے کہا کہ مجھے بادشاہ سے ملوہ ہے تو دربان نے کہا کہ تمہاری کیا اخات ہے جو بادشاہ سے ملاقات کرو تمہارے کھپڑوں سے تمہارے ہلیے سے تو معلوم نہیں ہوتا میں ہر آتے جاتے کو بادشاہ سے ملاقات نہیں کرا سکا تمہارا بھلیا تو دیکھو تمہاری حالت تو دیکھو تمہارا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے پیبن لگے ہوئے ہیں میں ہر آتے جاتے کو بادشاہ سے ملاقات نہیں کرا سکتا کیونکہ میں بھی جو نوکری والا میری نوکری جو ہے وہ قطرے میں ہے کہ میں تمہیں بادشاہ تک نہیں لے جا سکتا اس نے اس انگوٹھی کو نکالا اپنی تھیلی سے اس دربان کو دکھایا انگوٹھی کو دیکھ کر ہی وہ دربان سمجھ گیا کیونکہ بادشاہ کا حکم تھا بادشاہ کا حکم تھا کہ جو کوئی بھی شخص یہ انگوٹھی کو لے کر آئے تو میں جس حالت میں بھی ہوں مجھ تک اس شخص کو پہنچا دے اب وہ شخص جو ہے وہ سپاہی جو ہے وہ بادشاہ کے کمرے تک لے گیا اور اسے وہاں چھوڑ دیا جیسا ہی یہ شخص دروازے کو کھلا تو اس نے کیا دیکھا کہ بادشاہ جو ہے وہ نماز میں مشہول تھا نماز اس کی ہو گئی اور دعا کے لیے بادشاہ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور وہ شخص بادشاہ سے ملاخات کرنے کے لیے آیا تھا وہ وہاں سے چلا گیا سپاہی کہنے لگا اب اس کم تھوڑی دیر انتظار کر لو بادشاہ جب فارغ ہو جائے گا تو تم سے مل لے گا جبکہ اتنی دور تک آئے ہو تو مل کر جانا تھوڑی دیر سبر کر لینا تو وہ شخص کہنے لگا نہیں نہیں اب میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام پورا ہو گیا اب مجھے بادشاہ سے کوئی مطلب نہیں وہ شخص جو ہے محل سے باہر نکل گیا اور اپنے گھر کے طرف بڑھنے لگا وہ تو اپنے گھر کے طرف بڑھنے لگا بادشاہ کی نماز مکمل ہو گئی تو سپاہی آکے انگوٹھی کو بتایا اور سارا ماملہ بتایا کہ شخص نے آیا تھا اور اس انگوٹھی کو دکھایا تو بادشاہ نے سپے سالار کو حکم دیا چند سپاہیوں کو بھیجنا جہاں کہیں بھی وہ شخص دکھے تو میرے پاس اس شخص کو لیا یہ میرا حکم ہے سپے سالار کو حکم ملنا تھا سپے سالار نے سپاہیوں کو بھیج دیا اور اس شخص کو بادشاہ کے پاس لے کر آئے سپاہیوں بادشاہ کہنے لگا کہ اتنی دور آئے تھے تو مل کر چلے جاتے مجھ سے مل لیتے تو وہ شخص کہنے لگا بادشاہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تھی تم نے کہا تھا کہ جب کبھی بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو میرے پاس آ جانا اسی لئے میں تمہارے پاس آیا تھا اور جب آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ تم نماز میں مشہول تھے جب تمہاری نماز ختم ہو گئی تم ہاتھ اٹھا کر مانتے رہے اور میرے دل میں خیال آیا یہ بادشاہ ہو کر اس سے مانگتا ہے کیوں نہ میں بھی اسی سے مانگو ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز سوال جو ہے وہ اللہ سے کیا کرے اور پھر وہ کونسا سوال تھا جس سے صحابہ کو تکلیف ہوتی جس کا جواب صحابہ کے پاس تک موجود نہیں تھا کسی غیر ملکی شخص نے آکے صحابہ سے کچھ کہ اے مسلمانوں تمہارے خرانِ مجید میں ایک آیت ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر چیز پر خاطر ہوں میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں کیا یہ آیت خرانِ مجید میں موجود ہے مسلمانوں نے کہا ہاں آیت تو موجود ہے تو پھر اللہ چاہے تو اپنے جیسا دوسرے خدا کو بھی بنا سکتا ہے اب کیا جواب دیں ہاں کہتے تو توحید خطرے میں تھی اگر نہ کہتے تو خران خطرے میں تھا یہاں تک کہ لوگوں نے مل کر یہ تیہ کیا کہ اس شخص کو جو ہے وہ خطل کر دیں کہ خدا کو نہیں مانتا اس کا خطل کر دیا جائے وہ شخص جو ہے وہ مسکرانے لگا میں تو خطل کر دیا جاؤں گا لیکن میرا سوال جو ہے وہ زندہ رہے گا ہمیشہ کیلئے زندہ رہے گا میرے بعد کوئی اور بھی آئے گا یہی سوال جو ہے وہ آپ سے دھوڑائے گا اور نہ جانے کتنے لوگ یہی سوال کو لے کر مسئلہ بنائیں گے سوال تو زندہ زندہ رہے گا میرے بعد جماعت بنے گی لوگوں کا ایک نظریہ بنے گا کہ دیکھو مسلمانوں کے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہی نہیں کتنے لوگوں کو خطل کریں گے تو خطل کو جو ہے وہ روک دیا سارے مسلمان میں مل کر اکھٹے ہو گئے آپس میں بات کرنے لگے اگر کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہے تو دے دے تو پہفل میں سے ایک بڑا شخص نے بڑا شخص جو تھا وہ اٹھا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں یہ بھی کوئی فکر کرنے کی بات ہے سارے لوگ جو ہے مولا کائنات علی شہر خدا کے پاس چلیں اس سوال کا جواب جو ہے وہی دے سکتے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں کوئی نہیں جانتا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے کہ چلو علی شہر خدا کے در پر چلیں سارے لوگ مل کر اکھٹے ہو گئے مولا کائنات علی شہر خدا کے گھر پہنچے تو علی شہر خدا موجود ہو نہیں تھی باہر گئے ہوئے تھے جب آپ باہر سے تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ اپنے گھر کے سامنے جمع ہو کر ہیں آپ نے آ کر وجہ پوچھی کہ کیا بات ہے صحابہ نے عرض کیا کہ حضور یہ غیر ملکی شخص جو ہے وہ خدا کو نہیں مانتا اس کا ایک ایسا سوال ہے جس کی وجہ سے ہم سارے پریشان ہو گئے اگر ہاں کہتے تو مسئلہ کچھ اور بن جاتا اگر نہ کہتے تو پاملہ بگڑ جاتا مولا کائنات نے فرمایا اچھا وہ سوال کیا ہے تو وہ شخص کہنے لگا علی میرا سوال ذرا مشکل ہے تو سمجھ کر جواب دینا کہیں تم بھی جو ہے وہ پریشان نہ ہو جاؤ مولا کائنات علی شہر خدا نے فرمایا آج تک ایسا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوا جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو کوئی ایسا سوال ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے علی پریشان ہو جائے بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے اس نے پوچھا تمہارے قرآن مجید میں اقایت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر چیز پر خادر ہوں میں جو چاہے وہ کرتا وہ کر سکتا ہوں تو پھر اگر اللہ چاہے تو وہ اپنے جیسا دوسرا خدا بنا سکتا ہے تو حضرت علی نے مسکر آیا اور اس شخص سے کہا بلکل اللہ چاہے ایک نہیں ہزاروں خداوں کو بنا سکتا ہے لیکن فرق اتنا ہوگا وہ خدا ہونے کے باوجود بھی اللہ کا بندہ ہوگا پھر بھی وہ خالق اکیلا ہوگا تو وہ شخص نے کہا علی تمہیں جواب کہاں سے ملتا ہے ابھی ہمارا سوال ختم ہی نہیں ہوتا تم جواب دے دیتے ہو تو وہ شخص پوچھنے لگا کہ علی ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو کیسے معلوم ہے تو آپ نے فرمایا یہ سارا جو کچھ بھی ہے اللہ کے محبوب کے لعاب کا اثر ہے جو علی کائنات کے رادوں کو کھول کے رکھ دیتا ہے اس شخص کے چیخیں نکل دی کہ جس کے لعاب سے علی بنتا ہے جس کا علی ایسا ہو اس کا نبی کیسا ہوتا اور جس کا نبی ایسا آئے تو اس کا خدا کیسا ہوگا